بڑے بجرگوں کے نیم نمبر ایک روٹی دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بیماریاں دور رہتی ہیں اور چمڑی بوڑی نہیں ہوتی ہے نمبر دو سلاد کا استعمال دوپہر کے کھانے میں کرنا موسمی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے نمبر تین سوخہ پدینہ سریر پر رگڑ لینے سے سریر کے داگ ختم ہو جاتے ہیں نمبر چار سفید پیاج کو بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں نمبر پانچ صبح ناستے کے بعد دو انجیر کھا لینے سے کلکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے نمبر چھے جن محلاؤں میں خون کی کمی ہوتی ہے ان محلاؤں کو روز گھڑ چنے کا سیبن کرنا چاہیے نمبر ساتھ اکھروٹ کے تیل کی مالس کرنے سے ہاتھ پیروں کی ایٹھن دور ہو جاتی ہے نمبر آٹھ بچوں کو سو تیس میں ایک چھوٹا چمس سہت چٹا دیں ایسا نیمت کرنے سے بچوں کوئی نیند میں پیساب کرنے کے عادت چلی جاتی ہے نمبر نو اگر آپ ایک مہینے تک روز کھالی پیٹ کی سمس کا پانی پییں گے تو یہ آپ کے خون کو ساف کر دیتا ہے جس سے آپ کی توجہ چمکنے لگتی ہے نمبر دس نابی میرسلسوں کا تیل لگانے سے ہمارا پاسچنتنتر مجبوط ہوتا ہے نمبر گیارہ جو عورتیں میتھی دانا کا استعمال کرتی ہیں بے عورتیں جلدی بوڑی نہیں ہوتی ہیں نمبر بارہ آپ چاہتے ہیں کہ گردے ہمیسا ٹھیک رہیں تو روج رات کو پیساب کر کے سوئیں نمبر تیرہ اگر آپ کو کمجوری محسوس ہونے لگے تو گرم دودھ میں دو خجور ڈال کر پینے سے سریر کو طاقت ملتی ہے نمبر چودہ روجانہ نیم کی داتن کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا ہے نمبر پندرہ بیسن میں دہی ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگ گورا ہوتا ہے اور داگ دبے بھی دور ہوتے ہیں نمبر سورہ آلو بخارہ کھانے سے بجن کم ہوتا ہے بلڈ پریسر کنٹرول میں رہتا ہے اور کبج کو بھی دور کرتا ہے آلو بخارہ نمبر سترہ اچھ رکت چاپ میں لہسون اور سہد کو لینے سے رکت چاپ سمانے رہتا ہے نمبر اٹھارہ بھونے ہوئے جیرے کو سونگنے سے جو کام میں چھینکے آنا بند ہو جاتی ہیں نمبر انیس پانی میں جیرہ کو ڈال کر اوبال لیں پھر اسے چھان لیں اس چھنے پانی میں سنان کرنے پر خجلی مٹتی ہے نمبر بیس ہچکی آنے پر ادرک کا ٹکڑا چوسیں رائی کی تیل میں نمک ملا کا منجن کرنے سے پائریہ میں نجات ملتی ہے نمبر اکیس سوجن میں رائی کا لیپ لگانے سے آرام ملتا ہے نمبر بائیس سردیوں میں بادام کو رات میں بھیگو دیں صبح گس کر دودھ میں ڈال کر پیئیں یہ دماغ اور توجہ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے نمبر تیس امرود کھانے سے کوج میں فائدہ ہوتا ہے نمبر چوبیس امرود کو کالے نمک جیرہ اور نمبو کا رس ملا کر کھائیں اس سے موں کا جائے کا سدھرتا ہے نمبر پچیس روز صبح خالی پیٹ ایک چمچ آملے کا پاورڈر پانی میں گھول کر پینے سے کالسٹر کونیانترک کرنے میں مدد ملتی ہے نمبر چھبیس کھانا کھانے کے بعد روجانہ سونک کھانے سے سانس تردازہ رہتی ہے نمبر ستائیس دانتوں کی تکلیف میرشلسوں کے تیل میں نمک ملا کر اگرنے سے فائدہ ہوتا ہے ساتھ ہی دانت پہلے سے ادھیک مجبوط ہو جاتے ہیں نمبر اٹھائیس کھانا کھانا جتنا جروری ہے اتنا ہی جروری ہے اسے ٹھیک طریقے سے چبانا اچھی طرح چبا چبا کر کھانے سے آپ کم کھاتے ہیں اور آپ کا پیٹ بھی جلدی بھر جاتا ہے نمبر انتیس پیاج کے رس میں نمبو کا رس ملا کر پینے سے اُٹی آنا بند ہو جاتی ہیں نمبر تیس مکھانے کے سیون سے تناب دور ہوتا ہے اور انندرہ کی سمسیہ بھی دور رہتی ہے رات کو سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ مکانوں کا سیون کریں اور خود فرق محسوس کریں نمبر اکتیس کیسر کی خوبی کیبل رنگ تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ اس کے اور بھی کئی فائدے ہیں یہ صحت کی بھی کونجی ہے بچے کے گورے رنگ کے لیے گربتی اس طریقے کو دودھ میں کیسر ملا کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ پیٹ سمندی پریشانیوں کے علاج کے لیے بھی کیسر بہت فائدے مند ہے چوٹ لگنے یا جلسنے پر بھی کیسر کا لیپ لگانے سے فائدہ ہوتا ہے نمبر بتیس لگو آدھا سے ڈیڑھ گرام تک کی ماطرہ میں کلونجی کے چورن کی فقی لینے سے ماسک دھرم کا کش دور ہوتا ہے اور ماسک دھرم نیامت سمیہ پر آتا ہے دوستو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیبار آپ کا دن صبح ہو